اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے مدینہ منورہ کی سرزمین ہو اور خجور کے درخت نظر نہ آئے ایسا نہیں ہو سکتا آپ کو جگہ جگہ بار بار خجور کے درخت نظر آتے رہیں گے آپ دیکھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رب صلی وسلم دائماً ابدا على حبیبک خیر الخلق کل ہمی ہوائی جہاز دو پاک کی برکت سے اڑتا ہے پریندہ دو پرو کی برکت سے اڑتا ہے اور انسان جو اللہ تک پہنچتا ہے اور اسے اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے وہ دو چیزوں کی وجہ سے نمبر ایک اللہ کی محبت اور نمبر دو اللہ کا خوف یہ دونوں بہت بڑی نعمت ہے جتنی زیادہ محبت ہوگی اتنا ہی اطاعت کرنا نیکیاں کرنا فرمابرداری کرنا آخرت کی تیاری کرنا ہمارے لئے آسان ہوگا اللہ کے دین کے خاطر قربانیاں دینا نمازوں کا احتمام کرنا قرآن شریف کی تلاوت کرنا تجارت پر سچ بولنا اور اپنی نظروں کو جھکا کر کے چلنا اور اللہ کو رازی کرنا یہ سب کب ہوگا فرمایا جب اللہ کی محبت ہوگی ہم نے دیکھا کہ جس کے دل میں جس کی محبت ہوتی ہے وہ اس کو ناراض نہیں کرتا بلکہ اس کو رازی کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ کی محبت اللہ سے اللہ کی محبت مانگے آج دنیا میں اللہ سے بنگلے مانگنے والے بہت ہیں کاروبار مانگنے والے بہت ہیں بہاریں مانگنے والے بہت ہیں اللہ سے اللہ کی محبت کو مانگنے والے کم لوگ ہیں یہ دیکھو ماشاءاللہ راستے میں مسجد قبلتین اور اوپر کبوتر آپ کو سب نظر آ رہے ہیں یہ دو قبلوں والی مسجد یہ واحد مسجد ہے جس میں قبلہ چینج ہوا تھا پہلے ہم جس قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے مسجد اقصہ پھر اس کے بعد قبلہ چینج ہوا تھا اور پھر بیت اللہ شریف کی طرف روک کر کے نماز پڑھنے لگے مدینہ منورہ کی کیا بہارے ہیں قدم قدم پر زیارت اور مسجد اور یہاں کی رونہ اور مسجد قبلتین آج صبح زیارت پر گئے تھے مسجد قبا مسجد قبلتین بحود پہاڑ اور خندق کی جگہ اللہ اکبر کبیرہ عجیب اور غریب رونہ اور برکت تو میں عرض کر رہا تھا اللہ کی محبت اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں اللہم انی اسألوکا منک پیارے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں اللہ اکبر کتنی بڑی بات ہے اللہ سے اللہ کو چاہنا اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنا اللہم انی اسألوکا حبک پیارے اللہ میں آپ سے آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں یہ بہت بڑی بات ہے بہت بڑی نعمت ہے کیا کوئی اللہ سے اللہ کی محبت مانگتا ہوگا کیا اللہ قیامت کے دن اس کو اپنے دشمنوں کی صف میں کھڑا کریں گے نہیں کبھی نہیں ورنہ اس کو محبت مانگنے کی توفیق نہیں دیتے آپ زندگی اٹھائیں اللہ والوں کی وہ اللہ سے اللہ کی محبت بہت مانتے ہیں اس لیے تو ان کے لیے نیکیاں کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے اللہ کی محبت یہ تمام خیر کی جڑ ہے تمام خیر کے کام کرنا آسان ہو جاتا ہے اور دنیا کی محبت یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اپنی محبت نصیب فرمائیں اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کرنا نیت کرو انشاءاللہ دعا مانگیں گے چلتے فرتے اللہ سے باتیں کریں گے اور اللہ سے اللہ کی محبت کا سوال کریں گے پیارے اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت چاہتے ہیں آپ کا عشق چاہتے ہیں آپ کا تعلق چاہتے ہیں آپ کا قرب چاہتے ہیں درد دل چاہتے ہیں امت کی فکر امت کا غم امت کا درد اور امت کی کڑن چاہتے ہیں اللہ ہم سے بھی دین کا کام لے لے دین کی مبارک محنت کے لیے دور کے لیے دیر کے لیے سارے عالم کے لیے اخلاص کے ساتھ آفیت سے اپنے فضل سے اللہ ہمیں بھی قبول فرما ہماری نسلوں کو قبول فرما ہمیں اور ہماری فیملی کو دیندار بنا اس طرح اللہ سے باتیں کرنا اللہ سے مانگنا اللہ کے سامنے عرضی رکھنا آپ دیکھیں گے کچھ ہی وقت میں اللہ تعالیٰ قبول کریں گے اللہ تعالیٰ کام لیں گے اللہ تعالیٰ اخلاص دیں گے اللہ تعالیٰ توازو دیں گے اللہ تعالیٰ عاجیزی دیں گے اور وقت پر کس موقع پر کیا بات کرنی اللہ تعالیٰ اس کی سمجھ دیں گے حکمت دیں گے بصیرت دیں گے فہم دیں گے بہت کچھ دیں گے مانگ کر تو دیکھیں اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے اس کا تو وزیر بھی کوئی نہیں اس کا تو مشیر بھی کوئی نہیں اللہ کو کوئی دبا سکتا نہیں اللہ کو کوئی روک سکتا نہیں وہ تنہے تنہا بادشاہ ہے کامیابی اللہ دیتے ہیں عزت اللہ دیتے ہیں راحت اللہ دیتے ہیں چین سکون اللہ دیتے ہیں گھر میں دینی ماحول اللہ قائم کرتے ہیں دنیا کو قدموں میں اللہ ڈالتے ہیں بار بار حج اور عمرے کی توفیق اللہ دیتے ہیں اللہ ہی سب کچھ ہے اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوتا دنیا میں درخت کتنے ہیں اس پر پتے کتنے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر ایک درخت کا پتہ حرکت بھی نہیں کرتا اللہ اکبر مدینہ منورہ میں جگہ جگہ خجور کے درخت اور پہاڑ اللہ اکبر اللہ تعالی مدینہ طیبہ کی برکت سے ہم تمام کو حیاتاً طیبہ نصیب فرمائیں پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں مدینہ منورہ ہے انواروں کی جگہ برکتوں کی جگہ رحمتوں کی جگہ جس سرزمین کے نیچے پیارے نبی آرام کر رہے ہوں سدیت اکبر آرام کر رہے ہوں عمر فاروق آرام کر رہے ہوں عثمان غنی آرام کر رہے ہو اممہ عائشہ آرام فرما رہی ہو حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ عنہ آرام فرما رہی ہو حضرت حسن آرام فرما رہے ہو امام مالک آرام فرما رہے ہو امام نافع آرام فرما رہے ہو بڑے بڑے کبار صحابہ آرام فرما رہے ہو حضرت شیخ آرام فرما رہے ہو اس سرزمین کے کیا کے نے اس کی رحمتوں کے اور اس کی برکتوں کے کیا کے نے یہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے یہاں ہمیں عدب کا بہت خیال رکھنا ہے یہ مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے